اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین انگرامی جیل یا قید خانے کا نام سنتے ہی ہر شخص کانپ اٹھتا ہے اور ہمیشہ اس سے پناہ مانگتا ہے آج ہم آپ کو ایسی ہی خوفناک جیل کے متعلق بتانے جا رہے ہیں جہاں ہر وقت چیخیں اور کراہیں سنائی دیتی تھی جہاں زندگی سسک سسک کر موت کی دعائیں مانگ دی تھی اس خوفناک قید خانے کو سیلولر جیل کہا جاتا تھا جو کہ اب کالا پانی کے نام سے موسم ہے یہ ایک ایسی جیل تھی جس کا نام ہی خوف و دہشت اور ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کی علامت تھا اور یہ خاص طور پر ان افراد کے لیے بنائی گئی تھی جن کو انگریز سرکار نشانے عبرت بنا دینا چاہتی تھی اور ایسا باغی یا سیاسی مخالف جس کو صرف سزائے موت دینے سے انگریز کی تسکین نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ اس کو تڑپا تڑپا کر اور سسکا سسکا کر مارنا چاہتے تھے تو ایسے افراد کو کالا پانی بھیج دیا جاتا تھا اگر آپ برسگیر کے نقشے کو غور سے دیکھیں تو ہندوستان کے مشرق میں موجود بحر ہند کی خلیج بنگال میں ملائشیا سے کچھ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے جزائر کی ایک پٹی نظر آئے گی یہ جزائر انڈمان کہلاتے ہیں اور انہی جزائر کو انگریز نے ایک ایسی جیل اور قید خانے میں بدل دیا جہاں سے کسی بھی قیدی کا فرار ہونا ناممکن تھا ان جزائر میں پتھروں اور فلاد کے زمانے کے تہذیب و تمدن سے آری وحشی قسم کے لوگ آج بھی موجود ہیں جو کہ ہمیشہ برہنہ رہتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا وہ محذب انسانوں سے دور بھاگتے ہیں اور زندگی بھر جنگلوں سے باہر نہیں نکلتے جبکہ ان کے سر گول ہیں اور آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں لیکن ان کے دانت نہائیت چمکیلے سفید جبکہ بال گھنگریالے ہیں اور ہیران کن طور پر ان کی گزہ کیڑے مکوڑے سمندری کیچوے اور جنگلی پھل ہیں آج بھی وہ ماچس کی بجائے پتھر رگڑ کر آگ جلاتے ہیں اور ان کے مکانات اور رہن سہن کو دیکھ کر ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیں یہاں تک کہ زمانے میں رونما ہونے والے کسی بھی واقع یا زمین پر ہونے والے کسی بھی حادثے کا ان کو نہ تو علم ہے اور نہ ہی ان سے کوئی واسطہ اس لیے حکومت کا کوئی قانون ان پر نافذ نہیں ہوتا یہ لوگ شہری اور محضب انسانوں سے وحشت کرتے ہیں اور ان سے دور بھاگتے ہیں یا پھر ڈر کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں لہٰذا ان کے علاقوں کو حکومت نے غیر محفوظ قرار دے کر آس پاس پہرہ بٹھا دیا ہے اس لیے سرکاری اجازت نامے کے بغیر کوئی بھی وہاں نہیں جا سکتا اور آج بھی ان وحشی انسانوں کی تعداد کا صحیح علم نہ حکومت کو ہے اور نہ ہی کسی اور کو یہ جزائر ویسے تو صدیوں سے آباد ہیں اور وہاں سے ہمیشہ تجارتی اور سیاحتی کافلے گزرتے ہیں لیکن وہاں روک کر مستقل آباد ہونے کی ان وحشی انسانوں سے ڈر کی وجہ سے کسی کی حمد نہیں ہوئی پہلی دفعہ سن سترہ سو انسٹھ میں انگریز قیدیوں کی مستقل کالونی بنانے کے لیے اس کالونی پر وارد ہوئے تو یہاں کے غیر محذب وحشیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ایک خون ریز جنگ کے بعد انگریز یہاں کے کچھ علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اس وقت انگریز لشکر یہاں پر اپنے دو سو قیدیوں کو لے کر اس زمین پر قابض ہونے آئے تھے یہ جزائر کالی کیچڑ والی دلدلوں سے بھرے ہوئے تھے اور یہاں کنگ سائز مچھر خطرناک سامب بچھو اور عجیب و غریب قسم کے بے شمار اکسام کے زہریلے کیڑے مکوڑوں اور چھپکلیوں کی بھی بھرمار تھی لہٰذا انگریز نے اسی جگہ پر ایک خوفناک جیل قائم کی جس کو کالا پانی کہتے ہیں اس جیل کی خوفناکی کے اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس جیل میں قیدی اگر سخت جسمانی مشکت سے نہیں مرتا تو ملیریا سے ضرور مر جاتے ہیں کیونکہ جس جزیرے پر یہ جیل بنائی گئی تھی وہاں ملیریا کی بیماری عام تھی اور اس کا علاج نہ ہونے کے برابر تھا جو قیدی خوش قسمتی سے سن 1947 میں ازادیہ ہند کے موقع پر وہاں سے رہا ہو کر واپس آئے ان کی زبانی اس قید خانے میں ان کے ساتھ جو زلط امیر سلوک کیا گیا تھا اس کی روداز سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ناظرین کالا پانی جیل کے بارے میں مفصل تفصیلات ہمیں مولانا محمد جعفر تھانسری کی کتاب تواریخ اجائب میں ملتی ہے جو کہ جنگ ازادی سن 1857 کے سرگرم مجاہد تھے اور کالا پانی جیل سے رہائی پانے کے بعد مولانا نے اپنی یاد داشتوں پر ایک کتاب لکھی کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں جسم پر جیل کا لباس اور کمر پر لوہے کی سلاخیں تھی انگریز نے ہمارے لئے خاص لوہے کے قفص تیار کروائے اور ہمیں ان میں ڈال دیا جبکہ اس پنجرے میں لوہے کی چونجدار سلاخیں بھی لگوائیں جن کے وجہ سے ہم نہ سہارا لے سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے اور ہماری آنکھوں سے آنسوں اور پیروں سے خون بہ رہے تھے غدر کے ملزمان انگریزوں کی نگاہ میں اتنے بڑے مجرم سمجھے گئے تھے کہ غدر سن 1857 میں پکڑے گئے لوگوں کو یا تو سر عام پھانسی دے دی گئی یا بہت سے لوگوں کو اس جزیرے انڈومان میں موت سے بتر زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیا گیا وہ بتاتے ہیں کہ میرا جوتا اور لباس تک اتار کر موٹے اور سخت کپڑے پہنا دئیے گئے اور نرم بستر چھین کر خراب سخت اور تکلیف دے بچھونا حوالے کر دیا گیا اس بستر پر لیٹ کر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کانٹوں کا بستر ہو یا پھر اس بستر پر چنگاریاں ڈال دی گئی ہوں اس جگہ کی غزات زہر سے زیادہ کڑوی اس کا پانی سامپوں کے زہر سے بڑھ کر زرر رسا اس کا آسمان غموں کی بارش کرنے والا اور اس کا بادر رنج و غم برسانے والا تھا جب ان قیدیوں میں سے کوئی مر جاتا تو نجس اور ناپاک قسم کے خاکروب اس مرنے والے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے ہوئے غسل اور کفن کے بغیر اس کے کپڑے اتار کر ایک تودے میں دبا دیتے تھے نہ اس کی قبر کھو دی جاتی اور نہ ہی نماز جنازہ پڑی جاتی وہ مزید لکھتے ہیں کہ اگر مسلمان کی خودکشی مذہب میں ممنوع اور قیامت کے دن عذاب و عقاب کا باعث نہ ہوتی تو کوئی بھی قیدی یہاں پر مجبور ہو کر تکلیف برداشت نہ کرتا اور پھر خودکشی کر کے اس مصیبت سے نجات پا لینا بڑا آسان ہوتا ناظرین سن 1945 میں جب کالے پانی کی جیل کی عمارت کو منہدیم کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تو ازادی کے متوالوں نے کہا کہ نہیں ظلم کی یہ علامت گرائی نہیں جا سکتی کیونکہ یہ تو آنے والی نسلوں کو اس بات کی خبر دے گی کہ ظلم کی کس تاریخ رات سے گزر کر ہم یہاں تک آئے ہیں سن 1947 میں ازادیہ ہند کے ساتھ ہی یہ جیل ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی اب ان جزائر پر انڈیا کا کنٹرول ہے اور کالا پانی جیل میں اب ایک پانچ سو بستروں کا ہسپتال اور ایک میوزیم قائم کر دی گئی ہے آپ اب بھی ان جزائر میں جا کر کالا پانی کی اس جیل کا معاینہ کر سکتے ہیں اور شاید آج بھی وہاں ان کی روحیں بھٹکتی ہوں گی جن کے گلے سڑے زخموں کو حشرات الارض چوستے تھے اور کاٹتے تھے جن پر انسانیت سوز تشدد کیا جاتا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ